امید کرتا ہوں میرا سارا ملک صاحب کے ساتھ گزرا ہے واقعہ آپ کو اتنے میں نے سنا دی ہیں کہ میرا خیال ہے جو ٹاپ فینز جو میرے چاہنے والے بھائی مجھے دیکھتے ہیں میں اکثر حیران ہوتا ہوں وہ جب کبھی فون پہ میرے سے رابطہ کرتے ہیں تو ایسی ایسی باتیں مجھے بتا دیتے ہیں کہ میرے پروگرام میں جو کی ہوتی ہیں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو دوست اور بھائی پیار کرنے والے ہیں میرے ہر پروگرام کو بارہ دفعہ دیکھ چکے ہیں کرداروں کو ان کو نام یاد ہوتے ہیں اور وہ میرے کہے ہوئے جو الفاظ یا واقعہ سنائے والے ہوتا ہے اس کو رپیٹ جب کرتے ہیں تو مجھے احساس ہو جاتا ہے انہوں پروگرام جو ہے نا پورا جو ہے ہر اینگل سے اس کو دیکھا ہے سنائے سمجھا ہے میرے دوست ملک جو آدھے ہیں ہم نے بڑا ساتھ دیا ہے زندگی کے اندر قلبِ عباس جگہ آپ کو میں نے اس کے پروگرام کیے ہیں آج دنیا میں نہیں سمجھا بڑا ساتھ دیا اور بھی جو دوست زندگی میں میرے ساتھ اس کاروہ میں میرے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہیں زندگی کے مختلف عدوار میں میرے وہ کئی ایسے کاموں کے بھی بھیدی ہیں کہ جو شاید باتیں آپ سے میں ڈسکس بھی نہ کر سکوں آج ہم بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ اور بھی دوست بیٹھے ہوئے تھے پرانے دوستوں میں بیٹھ کر جو ہے نا پڑی پرانی پرانی باتیں ہم نے کی نا میں نے ملک صاحب کو یہ کہا کہ ملک صاحب آج جو باتیں بیٹھے ہوئے آپ نے کی ہیں جو ایسے واقعات آپ نے شیئر کی ہیں یہ بڑے ضروری ہیں لوگوں کو بتانے تاکہ لوگوں کو یہ بتا لگ سکے کہ اگر کسی بندے کے ساتھ اس طرح کا ظلم اس کے قتل و غارت اس کے بھائی باپ کو مار دیا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کس جو ہے نا کیفیت میں محسوس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے پھر اس کے لیے اس طرح اپنی غیبی مدد بات یاد رکھنے ہیں آپ نے غیبی مدد اللہ تعالیٰ جو ہے نا بھائی میرا دنیا میں نہیں تھا جو بڑے بھائی تھے وہ تیازاد بھائی وہ سیول جاج تھے اور وہ آپ کو بتائیں کہ وہ اتنی پاور نہیں رکھتے کہ وہ کسی مجھے تحفظ دے سکتے یا میری پشتپنا ہی کر سکتے نا تو باقی بھائی چھوٹے تھے بڑے بھائی بینک میں کام کرتے تھے اور والد اور بھائی دونوں جو بھائی بڑا تھا اور والد صاحب جو گھر کے جو کفیل تھے ان کو جو ہے قبر میں اتار دیا گیا ان کو ہلاک کر دیا دونوں کو تو میں یعنی کہ نا ایک ایک وہ جو ہوتا ہے نا تفاہن کے بعد جو اب اللہ صاحب بنتا ہے جو بندوں کو اڑا گئے اس میں بھمبر میں پھانس گیا تھا مجھے صرف یہی نظر آتا تھا کہ اب میں والد صاحب کے قتل کا مدعی بن گیا ہوں تو میں کس طرح معاشرے کو فیس کروں گا والدہ اور چھوٹے بھائی پڑھ رہے تھے اور کفیل میں بن گیا گھر کا بڑا بھائی جو بینک میں تھے جو تاریخ محمود صاحب وہ بینک میں ہوتے تھے تو ان کی شادی بھی ہو چکی تھی اب ان کی اپنی بھی فیملی تھی تو اس طرح یعنی کہ اب بدلا لوں یا میں جو ہے نا سارا کچھ خدا پر چھوڑ کے جو ہے نا تو میں ایک ظلم اور جبر کی زندگی جو ہے نا اس کو قبول کر رہا ہوں میں نے ذہن کے اندر سوچا خیالات کو مصبت رکھا وقت کو جو ہے نا میں آپ لوگوں کو یہ پروگرامز میں بتا چکا ہوں کہ وقت کا تعیون کرنے میں غلطی نہ کریں انشاءاللہ ہوتا اللہ یہ آج کا جو پروگرام ہے نا یہ سارا اس کے سوالات ان کا سارا انحصار نا اس بات پہ ہی ہوگا کہ وقت کا تعیون کرنے میں کبھی غلطی نہ کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں ملک صاحب جو تھے میرے کلاس میں لو تھے میں خزانہ گیٹ کے بعد سلیم مارڈل چلا گیا ملک صاحب سے دو سال آٹھ نومی اور دسمی دو سال جو تھا نا میں سلیم مارڈلمنٹ کے ساتھ رہا ہوں اور بھی کافی دوست بان گئے سکول کا یہ رانہ تھا جب دسمی ملک صاحب یہ کالیج چلے گئے میں نے پڑھائی مجھے چھوڑنی پڑ گئی میں میزک سینٹر کرنا شروع کر دیا جو بھائی ضاہد میرا بنا کے گیا تھا بھائی صاحب نے تیار کروا گیا تھا ووک ان میوزک تو دو ایک سال میری ملک صاحب سے ملاقات نہ ہو سکی میرا بھائی جو تھا وہ میرڈر ہو چکا ہوا تھا اور جو چودری رحمت علی ایڈوگیٹ میرے والد تھے وہ ابھی زندہ تور کیس کی پیروئی کر رہے تھے میں اپنی شاپ پہ بیٹھا ہوتا تھا اور جب میں شاپ پہ بیٹھا ہوتا تھا نا تو مجھے یہی ڈار ہوتا تھا کہ کوئی اندھی گولی کیونکہ میرے والد کو جو تھا پیروئی کے وجہ سے قدل کا عدیہ گیا تھا اور اب مدعی میں تھا اپنے والد صاحب کی ایف آئی آر کا تو میرے لئے حالات جو تھے بڑے ٹف تھے اور بڑے سنگین تھے اور اس دور میں جو تھا نا میری ملاقات ملک جاہ صاحب سے ہو چکی ہی تھی پائی کے قتل ہونے کے بعد اب وہ ملاقات جب ہوتی ہے تو میرے حالات جو ہے کس طرح کروٹ بدلتے ہیں کس طرح میں کرائسز کی زد میں آ جاتا ہوں اور مجھے اپنی زندگی کا ٹریک جو ہے نا ملک جاہ صاحب آپ کو یہ بتائیں گے کہ سکول دور کے بعد میری پہلی ملاقات میوزک سینٹر کے اوپر جب ان کے ساتھ ہوتی ہے ملک صاحب میرے پاس آتے ہیں ان کے پاس جی ٹی او ون ٹو فائی موٹ سیکل تھی الیکٹرونک بائک ہوتی تھی اور ملک صاحب مجھے ملنے آئے میرے بہت پرانے بڑے یعنی وہ بھی کلاسفر تھا اس کا نام تھا زاہد بشیر وہ مزنک کا رہائشی تھا شہاد بھی زندہ ہے تو وہ یعنی کہ بچارہ نا میرے پاس کام کرتا تھا شاک پہ نا اس نے کہیں ملک صاحب کو ملکے بتایا ہے کہ یار شاید ہمارا دوست نہیں بتا تھا میں اس کے پاس کام کرتا ہوں میوزک سینٹر پہ ملک اس کے بھائی قتل ہو گیا ہویا تو کبھی آپ نے پوچھا نہیں تو ملک صاحب کا چونکہ سکول میں میں ایسا بڑا لف تھا پیار تھا دوستی تھی اس محبت میں یہ میرے پاس میوزک سینٹر میں پہلی ملاقات ہوتی ہے انیس سو اٹھاسی میں ملک صاحب ملاقات کیسے ہوئی تھی آپ وہ کیسے پتا لگا مجھے ایسی ہے کہ روڈ پہ جاتے زاہد بشید جو آپ کے پاس کام کرتا تھا ہمارا وہ دوست کلاس والا تھا ہمارا وہ مجھے ملا تو اس نے میرے ساتھ تھوڑا نرازگی کا ظاہر کیا کہ یار اس کا بھائی قتل ہوئے میں نے کہی ہے میرے تو علم میں نہیں ہے تو خیر میں نے اس سے یہ جب بات سنی ہے تو میں اسی وقت پھر دن کے میزک سینٹر پہ آیا ہوں جو اس آپ کے پاس تو اس کے بعد پھر ابھی تک سلسلہ چاہ رہا ہے اپنا 1988 سے اور آئی تک قائم دائم ہے ملک صاحب میرے والی صاحب جن دن مرڈر ہویا آپ کو پتا اس وقت آپ کی میری ملاقات ہوچکا بلکہ سات آٹھ مہینے بلکہ سال ہوچکا ہوا تھا آپ کو سارے حالات کا پتا تھا ملک صاحب میرے دوستوں کو یہ بتائیں کہ وہ جس وقت میں والی صاحب میرے مرڈر ہوتے ہیں تو میں سانتر تھانے جب گیا ہوں آپ دیال سنگ کالیج سے کن کن دوستوں کو ساتھ لے کر پچاس کے قریب یا ساٹھ کے قریب مورسائی گلیں تھیں میں نہیں کہا تھا کہ جب میں نے اے ایف کوہ ہویا تو دلی رانجہ تھا کے پہلے ایک بائی مرڈر ہو گیا پھر انہوں نے والی صاحب کو قتل کر دی ہے تو میرا چونکہ اس وقت میں سٹوڈنٹ تھا دیال سنگ کالیج کا تو میرے جتنے دوستیں میرا حل پچیس تیس مورسائی گلیں وہ چینہ بڑھ تھا ساجد چودری صاحب تھے رانہ انتیاز صاحب تھے سارے دوست میرے کچھ نام آپ بھی بتائیں نا کونگوں سے دوست ہیں ان میں یہی تھے اپنا شے مدسر تھا شے زاہر تھا فوان صدیق تھا ہیرہ بڑھ تھا مہین باشا تھا سب دیال سنگ کالیج کی وہ اس وقت کی زوروں والی کمیورٹی میرے پاس جتنے ملے سٹرینٹس تھی وہ میں لے کے چوئی صاحب کے پاس آیا ہوں اور پھر جو ان کے مخالفین تھے ہم نے ان کو ٹریس کرنے کی کوشش کیا لیکن وہ گھروں میں گئے ہیں ان کے جو اڈے تھے ادھر گئے ہیں لیکن ہمیں کو بندہ موقع پر مل نہیں سکا تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا ہے کہ چوئی صاحب نے اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھایا کیونکہ کچھ معاشرہ بھی جینے نہیں دیتا کہ دو مرڈر ہو گیاں گھر کے تو یہ ایسا بندہ نہیں تھا لیکن اس کو حالات اس طرف لے کے گئے ہیں اور اس کا یہ ایک شریع طور پر حق بھی تھا کہ اگر یہ معاف کرنا چاہے تو کر دیں نہیں تو بدلہ لینے میں کوئی قتل کے بدلے قتل آپ کا دین بھی اجازت دیتا ہے اور یہ شاید بدلہ نہ لیتے لیکن جو مخالفین تھے وہ اس کو بھی مروانے کے چکروں میں پڑ گئے ہوئے تھے چونکہ ہم ان کے پاس روٹین سے آتے تھے ہمیں تریڈ ملنا شروع ہو گئے تھے کہ ہم نے چھا چوری کا کام اٹھا دینا ہے اس کا ہم نے اس کو گولی مارنی ہے قتل کر دینا ہے اور آپ لوگ پیچھے اٹھ جائیں لیکن چونکہ وہ وقت ایک مخلصانہ ایک دوستی کا تھا ہم جتنی بھی ہو سکا ہم نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا لیکن انہوں نے کسی دوست کو ازمائش میں نہیں ڈالا ان کے اندر وہ لاوہ ان کے دماغ میں پکتا رہے انہوں نے خود کو تیار کیا ہے ان کے پاس تنویر خاکوانی رئیس کالیا بے شمارہ صد پرنس میں بھی سٹوڈنٹس ہیں کافی دوست ایسے تھے جو ان کے ساتھ ہر موقع پر ساتھ چلنے کو تیار تھے لیکن انہوں نے کسی بندے کو انوار نہیں کیا اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہے لیکن جب وہ وقت آیا پھر انہوں نے اس کا بدلہ لیا ملک صاحب یہاں پہ نا آپ کو تو یاد ہوگا میں یہ بات آپ کے موں سے سننی چاہتا ہوں تاکہ ناظرین کو یہ پتہ لگے کہ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ جو ہے نا کوئی بندہ کچھ بھی اگر آپ کے ساتھ کر دے میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ کی بہن کو کوئی چھیڑے تو اس کو معاف کر دے چھیڑا نا یار اس نے تو کیا بم بھٹ گیا وقتی دور پہ بہن کو بھی سنجھالے وہ دپٹہ پورا لے نکاب میں ہو جائے حجاب میں ہو جائے اور اس بندے کو بھی جا کے ریکویس کرنے گا یارتا ہے نو پتہ سی یعنی وقت کو ignore کریں ٹالیں وقت کو جائے نا کیونکہ ایک آپ کو غلط اٹھایا وہاں پہ ساری نظر کو اتباہ کر دے گا ملی صاحب وہ واقعہ دنا فنا دیں چوری صاحب وقت ٹالنا چاہتے تھے لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو مخالفین تھے وہ اس کا بھی پتہ صاف کرنا چاہتے تھے ان کی مجبوری بن گئی تھی زندہ رہنے کے لیے ان سے بدلہ لینا ان کا کلہ کمہ کرنا اگر یہ نہ کرتے تو آئیے بھی دنیا میں نہ بیٹھے ہوتے